اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ایم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی جعلانا من المتمسکین بے ولایت کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام آپ کو بتائیں کہ نور بی بی کا جادو جو ہے وہ سرچر کر بول رہا ہے تمام ادارے بالخصوص سندھ پولیس جو ہے وہ نور بی بی کے سہر میں مبتلا ہے اب وہ کیا سہر ہے کیا جادو کیا ہے اس نے سندھ پولیس کے اوپر کہ سندھ پولیس جو ہے وہ نور بی بی کے گھر کی لونڈی نظر آتی ہے آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں پندرہ اکتوبر ہے اور آج زہیر اور شبیر کی والدہ نور بی بی اور خورم رائے سمیت چھے افراد کے خلاف جو ہے وہ ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری تھے اور یہ آج چوتھی بار جو ہے وہ پیشی ہے دو دفعہ سے پہلے ورنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور آج جو ہے وہ تیسری دفعہ ناقابل ورنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ پکڑ کر گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اس سے پہلے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سعید ریند صاحب نے کہا تھا کہ چونکہ جج صاحب پاکستان کے اندر سیلاب ہے اور پنجاب اور سندھ کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہے اس وجہ سے ہم نہیں جا پائے حالانکہ انہوں نے ابھی تک نہ ہی تو کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی پیش رفت کی ہے نہ ہی وزیر داخلہ سندھ کو لیٹر جاری کیا ہے کہ وہ پنجاب کے وزیر داخلہ کو لیٹر جاری کریں کہ ہمیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کے لیے یہ پروسس ضروری ہوتا ہے وہاں سے ہم نے ملزمان گرفتار کرنے ہیں تو ایسا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی ان کو گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ نور بیوی کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے آج کی کروائی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آج زیر اور شبیر اسکر اور غلام مصطفیٰ اسی طرح جیسے وہ پہلے پولیس کے پروٹوکول میں آتے تھے آج بھی پولیس کے پروٹوکول میں جو ہے وہ سٹی کورٹ میں وہ وہاں پر آئے اور علیاس میمن صاحب کی عدالت میں ان کو پیش کرنا تھا تو وہاں پر علیاس میمن صاحب جو ہے وہ موجود نہیں تھے وہ ذاتی وجوہات کی وجہ سے چھوٹی پر تھے تو اس کے بعد تیہ یہ ہوا کیونکہ جب جاچ چھوٹی پر ہوتا ہے تو پھر جو عدالتی عملہ ہوتا ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ تاریخ دے دیتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ملزمان کے وکیل نے ریڈر سے یہ کہا کہ آپ ہمیں لمبی تاریخ دے دیں تو جبران ناصر صاحب جو ہے ان کے جو اسسٹنٹ ہیں مذہر حسین صاحب وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو ریڈر نے ان سے کہا کہ آپ آپس میں تیہ کر لیں جو آپ متفق کرتے ہیں تاریخ وہ ہم آپ کو نیکسٹ جو ڈیٹ ہے وہ دے دیتے ہیں تو جس کے اوپر مذہر حسین صاحب جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ لمبی تاریخ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی چونکہ انتہائی سینسٹیو میٹر ہے تو آپ جو ہے وہ چھوٹی تاریخ جو ہے نا وہ دے دیں تو جس کے اوپر جو ہے ان کا تنازہ طول پکڑ گیا اور آوازیں جو ہیں وہ کوٹ کے باہر سنائی دینے لگیں آپس میں آپ یہ کہلیں کہ دست و گریبان ہونے کا وہ سین تھا ان کی طرف سے جی ایم جمالی صاحب جی ایم فاروقی صاحب وہ موجود تھے اور یہاں جبنان ناصر صاحب کے جو ہے اسوسیئیڈ تھے مذر صاحب وہ موجود تھے تو پھر اتیہ یہ ہوا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی ایک بات کی اوپر متفق نہیں ہو رہے تو بہتر یہ ہے کہ جو لنک جج ہے ان کے پاس وہ فائل بھیجی جائے آج آپ کو مزے داری کی بات بتائیں کہ آج سعید ریند صاحب جو ہیں وہ بھی پیش نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے وہاں سے ایک لیٹر یا ایک کاغذ یا ایک فائل جو ہے وہ جو ریپورٹ جمع کرانی تھی وہ بھیجوا دی وہ ریپورٹ ہے یا وہ ایک کاغذ کا جو ٹکڑا تھا جس میں پوری تفصیل انہوں نے لکھی ہوئی تھی اپنا جواز یا اپنا عذر پیش کیا تھا کہ جی آپ ہمیں دوبارہ مولت دیں ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ پیشی کیو پر جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کر کے آپ کے روبرو پیش کر دیں گے وہ لیٹر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا وہ تحریر وہ اس پیپر کیو پر لکھی ہوتی جائے ساب سے گزارش کی گئی تھی تو پھر فیصلہ جب دونوں وکڑا کے درمیان نہ ہو شکا کہ کونسی تاریخ ہونی چاہیے تو پھر لنک جج جو ہیں ان کے پاس لے جایا گیا وہ مقرر کی ہے 29 اکتوبر جس میں جو ہے وہ دوبارہ ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری کی گئے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ ہم ہر حالت میں ایٹ اینی کاؤس جو ہے وہ ہم زہیر کی والدہ جو ہے وہ نور بی بی یعنی کہ سویٹی آنٹی اور خورم رائے وہ وکیل جو مین مرکزی وہ بھی کردار تھا جس نے نکاح پڑھایا جو جالی نکاح اپنے دفتر میں بیٹھ کر اس پڑھایا اور پھر جالی جو ہے وہ دستخط کروائے گئے اور اس کے بعد وہی خورم جو ہے وہ وکیل جس نے زہیر اور شبیر کو شمالی علاقہ جات میں جو ہے وہ سہر و سیاحت کے لیے بھیج دیا اور پھر وہاں پر اسی کے دوست جو ہے وہ وسیم وکیل اور اس طرح کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا اور وہاں پر جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہے جب تینوں صوبوں کی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ شمالی علاقہ جات میں تھے اس میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک گاڑی استعمال کی گئی تھی جس کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ کسی اور گاڑی کی تھی مطلب کرولا گاڑی استعمال ہو رہی تھی اور اس کی اوپر جو نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی وہ کیری ڈبے کی تھی مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ منظم گروہ ہے جس میں بقاعدہ طور پر ان کو جو ہے وہ کلا وہ بھی سپورٹ کر رہے تھے اور اس میں اب آپ کو سامنے بھی آئے کہ سوشل میڈیا بینگ جو ہے وہ ان کو کس طرح جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا اور ان کی جو ہے وہ لوگوں کو منٹلی طور پر جو ہے وہ امادگی کا اظہار کروانا چاہ رہا تھا کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے یہ ایک لاب میریج ہے اور بہت ساری چیزیں اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں تو آج جو ہے وہ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ نور بی بی کو گرفتار کرنے سے کاثر ہے اب یہ باتیں ہماری اور ہمارے دیکھنے والوں کی سمجھ سے بالا تر ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بندہ سائیکل چھوڑی کر لیتا ہے کسی کی جیب کٹ لیتا ہے کہیں سے روٹی چھوڑی کر لیتا ہے چھوٹے موٹے پرچوں کے اوپر جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ ورنٹ گرفتاری جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کو اٹھاتے ہیں اٹھا کر جو ہے وہ ان کی کٹ لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جیل کی چکی پیسنی پڑتی ہے لیکن یہاں پر ایک چودہ سال کی بچی کو گھر سے اغوا کیا گیا کسی کی عزت ناموس کی اوپر حملہ کیا گیا بچی کو اغوا کرنے کے بعد اس سے جو ہے وہ شادی کا ڈراما رچایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بچی جب ان سے برامت ہوئی تو اب وہ زہیر شبیر جو مین مرکزی ملزمان ہیں اور جو نکاح خان اور گواں ہیں وہ بھی باہر دن دناتے پھر رہے ہیں والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ باہر گھوم رہے ہیں اور جب بھی وہ عدالت میں ایک دوسرے کا سامنا ہوتا ہے تو یقینی طور پر والدین جو ہیں ان کے دل سے کوئی جو ہے وہ پوچھے تو وہ اس کے جذبات کا اظہار آپ کو کر سکتے ہیں کہ بطور انسان انسان کو کتنا غصہ آتا ہے لیکن وہ کس قدر شریف انسان ہے کہ وہ مسلسل چھ مہینوں سے عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عدلیہ ان سے انصاف طلب کر رہا ہے جیسا کہ اب وہ پرسوں آپ نے دیکھا کہ مہدی علی قادمی صاحب اپنی بیٹی سے مل کر آئے اور کتنا خوش تھے تو اس کی اوپر سوشل میڈیو کے اوپر کیا کیا پروپوگینڈا کیا گیا کہ وہ بچی جو ہے وہ ان سے ملنے سے انکاری تھی اور پھر جو ہے وہ پندرہ منٹ کی ملاقات ہوئی پھر سیم اسی دن جو ہے وہ زہیر صاحب جو ہے وہ اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس کے ایک دن بعد یعنی کہ کل ایک ریمارکس آتے ہیں جسٹس صلاح الدین پاور صاحب کی طرف سے تو پھر جو ہے وہ ایک کھلبلی مان جاتی ہے والدین کے اندر اس سے پہلے جو جسٹس صلاح الدین پاور صاحب نے فیصلہ کیا کہ حالانکہ وہ ایم ایل او کے حوالے سے وہاں پر درخواست تھی تو انہوں نے ایم ایل او کو پینڈنگ کر کے والدین سے یعنی مہدی علی قاظمی صاحب سے یہ کہا کہ آپ اپنی بچی سے ملیں بہت ضروری اچھے مہینے ہو گئے ہیں آپ اپنی بچی سے نہیں مل پائے تو اس کے اوپر پورے پاکستان سمیت دنیا بھر کے جتنے بھی والدین تھے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا جسٹس صلاح الدین پاور صاحب کو ان کے حوالے سے دعائیں کی اس کے ٹھیک ایک دن بعد درخواست جو ہے وہ منظور کر لی جاتی ہے اور جسٹس صلاح الدین پاور صاحب کی طرف سے ایک ریمارکس جو ہے وہ دیا جاتا ہے جب اپلیکیشن جو ہے وہ زہیر کی قبول کی جاتی ہے جس میں زہیر یہ کہتا ہے کہ ایک تو بچی کا دوبارہ ایک سو چو سٹھ کا بیان دوبارہ کروایا جائے کیونکہ بچی جو ہے وہ ابھی اسی بیان کی اوپر سٹینڈ کرتی ہے کہ اسے اغوا نہیں کیا گیا بلکہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے ایک سو چو سٹھ کا بیان دوبارہ دلوائے جائے ایک یہ درخواست دی گئی اور دوسری درخواست یہ دی گئی کہ چونکہ والدین بھی مل چکے ہیں تو لہٰذا میں اس کا لیگل جو ہے وہ وارث ہوں میں اس کا شوہر ہوں تو مجھے بھی اس سے ملنے کی اجازت دی جائے جب یہ درخواست جو ہے وہ دی گئی تو جائے سامنے جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ کیا والدین بچی سے ملاقات والدین کی ہو چکی ہے تو وہ کہا گیا کہ ہاں بچی کی والدین سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ پانچ گھنٹے طویل ملاقات تھی تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ریمارکس یہ دیئے کہ زہیر کو بھی ملنا چاہیے یہ ریمارکس جو ہے وہ سوشل میڈیا کی اوپر وائرل ہوئے اور مختلف ریپورٹر انہوں نے اس حوالے سے ریپورٹ کیا جو اس کیس کو کور کر رہے تھے تو اس سے جو ہے وہ والدین جو ہے اور ان کے ذہن میں ایک تشویش جو ہے وہ دوڑ گئی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو بچی مائنر ہے عدالت نے اس کو مائنر ڈیکلیئر کر دیا ہے اور پھر اس بندے کو جو ہے وہ اس سے ملوانے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے جو کہ مرکزی ملزم ہے اور اس کے علاوہ ہر دیکھیں لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہمیں یہ اس بات کا ہم عام لوگ ہیں عام والدین نے ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ایک بچی کو اغواہ کیا گیا اور اغواہ جو ہے وہ قانون جرم ہے ایک تو اغواہ کا جو ہے وہ ان کے اوپر دفعہ لگی ہوئی ہے پھر چائل میریجز چین ایکٹ کی دفعہ لگی ہوئی ہے پھر اس کے علاوہ تین سو پچھتر جو ہے وہ لگی ہے گویا کہ وہ سسپنڈ ہے تو اس صورتحال میں جج صاحب کیسے جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں یا کیسے یہ ریمارکس دے سکتے ہیں کہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید جو بغیر والدین کو بغیر درخواست دیئے ملنے کی اجازت دی گئی ہے تو کیا یہ کوئی گیم پلین کا حصہ تو نہیں کہ پہلے سے والدین کو ملاقات کی اجازت دی جائے تو اس کے بعد رستہ ہموار ہو اور زہیر کو بھی ملاقات کی اجازت دے دی جائے اس حوالے سے جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ ستائیس اکتوبر کی جو ہے وہ مختص ہوئی ہے اور فریقین کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں امید ہے کہ مہدی نکازمی صاحب کے وکیل جو ہیں اس حوالے سے مدلل دلائل بھی دیں گے اور ان کے پاس لیگل گرانڈ بھی موجود ہے کہ اس جو درخواست کو جو ہے وہ کینسل کروایا جائے اور جائش صاحب سے یہ استضاق کی جائے کہ بچی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور آخر میں میں جو ہے وہ آپ سے یہی کہوں گا کہ دعا کیجئے پاکستان کے حق میں پاکستان کے عدالتی نظام پاکستان کے کانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے کہ یہاں پر انصاف کا بول بالا ہو اور مظلوم جو ہے وہ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکرے نہ جو ہے وہ کھاتے پھریں آخر میں جو ہے وہ ایک شیر ہے کہ مٹ جائے گی مخلوق مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے اللہ حافظ